ابراج گروپ اور اس کے بانی پاکستانی وزنس پین عارف نقوی کے حوالے سے حال ہی میں شائع ہونے والی دو کتابوں میں تصویر کے دونوں رخ سامنے آگئے ہیں جہاں ایک طرف امریکی میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی پاکستان کی شہریت پر قرار رکھنے والے عارف نقوی کو مکار اور نو سرواز قرار دیتے ہیں وہیں پاکستانی میڈیا انہیں دھرتی کا بیٹا قرار دے رہا ہے پاکستان کے موقع انگریزی روزنامہ ڈان کے صفحہ اول پر 21 جولائی کے روز شائع ہونے والی ایک تفصیلی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی میڈیا مسلسل عارف نقوی کو ایک ویلن کے طور پر پیش کرتا نظر آتا ہے حالانکہ ان پر لگائے گئے الزامات ابھی عدالت میں ہیں اور انہیں ثابت کرنا ابھی باقی ہے دوسری جانی پاکستانی میڈیا میں ابراج گروپ کے حوالے سے یہ موقع سامنے آ رہا ہے کہ عارف نقوی کا سب سے بڑا قصور ان کا پاکستانی شہری ہونا ہے اور اسی وجہ سے آج وہ امریکی اتاب کا شکار ہیں ابراج گروپ اور عارف نقوی کے حوالے سے ڈان اخبار میں شائع ہونے والی تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابراج کینڈل کی خبر بریک کرنے والے والسٹریٹ جنرل کے دو امریکی صحافیوں سائمن کلارک اور ویل لوپ نے اب اس معاملے پر ایک کتاب دکی بھی شائع کر دی ہے جس میں ٹھوس حقائق پیش کرنے کی بجائے عارف نقوی کی کردار کشی کی گئی ہے اور جا بجا انہیں جھوٹا، مکار، دغاباز اور بے سروپا دعوے کرنے والا شخص قرار دیا ہے امریکی مصنفین نے الزام لگایا ہے کہ عارف نقوی نے لالچ اور ہرس کا اشکار ہو کر کمال ہوشیاری سے ابراج گروپ اور سرمایہ کاروں کا پیسہ ایک عالمی سازش کے لیے غلط طریقے سے استعمال کیا والسٹریٹ جنرل کے صحافیوں کا الزام ہے کہ عارف نقوی نے اسپطالوں کے قیام کے لیے جمع شدہ رقم کا غلط استعمال کر کے انتہائی بوری مثال قائم کی خیال رہے کہ ابراج گروپ، مشرق وستہ اور شمالی افریقہ میں تب تک سب سے بڑی پرائیویٹ ایکوٹی فرم کہلاتی تھی جب تک انویسٹرز کی جانب سے ہیلتھ کیئر سے متعلق ایک ارب ڈالر کے استعمال سے متعلق اعتراضات سامنے نہیں آئے تھی ڈاؤن اخبار کی رپورٹ کے مطابق دوسری جانبی ایک معلوح برطانوی مصنف پروفیسر برائن بیوارٹی نے اپنی تازہ تصنیف میں یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈاؤنالڈ ٹرمپ نے امریکہ اور یورپی موالی کے بعض کمپنیوں کا ایما پر والسٹریٹ جنرل اور یورپی میڈیا کے مدد سے ابراج گروپ اور عارف نقوی کا میڈیا ٹرائل کیا جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی ایک بڑی ایکوٹی فرم زوال پذیر ہو گئے اور اپرل سن 2019 میں عارف نقوی کو برطانیہ میں گرفتار کر لیا گیا اب وہ لندن میں قید ہیں اور امریکہ ان کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے تاکہ نیو یورکی عدالت میں دھوکہ دہی اور رکٹ بنانے کے الزامات کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے دوسری جانب عارف نقوی خود پر لگے تمام الزامات کو بے سروپا قرار دے کر ان کی تردید کر چکے ہیں عارف نقوی کا موقف ہے کہ انہوں نے ایکوٹی سے فنڈز کو ٹرانسفر کر کے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا پروفیسر برائن بریوارٹی نے بھی اپنی تحقیقاتی کتاب The Life and Death of Aبراج گروپ میں یہی نتیجہ آخذ کیا ہے کہ ابراج گروپ کے مالیاتی لیندین میں برطانیہ کی صفحے اول کی قانونی فرموں کی مشاورت شامل تھی پرواز کرتے کرتے سورج تک پہن گیا جہاں اس کے پر پگل گئے اور یوں اس کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا پروفیسر بریوارٹی کا ماننا ہے کہ بلند ازائم رکھنے والے عارف نقوی نے بھی بہت اونچی پرواز کی لیکن آئیکارس کی طرح یہ نہ جان سکے کہ اتنا بڑا رسک لینے کے کیا مضمئرات ہو سکتے ہیں اور مگر بھی حکمان اور سمایہ کار انہیں زمین پر گرانے کے لیے کتنی گہری سازش کے تانے بانے بن رہے ہیں ڈان اخبار نے پروفیسر بریوارٹی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عارف نقوی نے ابرتی ہوئی معیشتوں میں سرمایہ کاری کرنے کا جو رسک لیا وہی ان کی غلطی قرار پایا حالانکہ اگر کوئی سفید فارم امریکی یا یورپی وائشندہ ایسا کرتا تو سب اسے معاشی جادوگر اور انسانیت دو سرمایہ کار کا خطاب دیتے لیکن چونکہ عارف نقوی پاکستانی ہیں اس لیے وہ قصور وارب قرار پائے پروفیسر بریوارٹی کے بقال عارف نقوی کے خلاف کی گئی سازش کا بڑا مقصد ابراج گروپ کی ملقیتی کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی یعنی کے الیکٹرک کی چینی کمپنی شنگھائی الیکٹرک کے ہاتھوں فروغ کی کوشش ناکام بنانا تھا یاد رہے کہ ابراج گروپ کے الیکٹرک کے 66 فیصد شیئرز کا مالک تھا تاہم مبینہ امریکی دباؤ کی وجہ سے عارف نقوی کی ابراج گروپ کے شیئرز چینی کمپنی کو فروغ کرنے کی کوشش ناکام منا دی گئے پروفیسر بریوارٹی کی کتاب The Life and Death of Aبراج گروپ لندن میں بائٹ بیک پبلشنگ نے شائع کی ہے جبکہ پاکستان میں اسے وینگارڈ پبلشنگ نے شائع کیا ہے اس کتاب میں تحقیق اور انٹرویوز کی بنیاد پر مغربی میڈیا کے ابراج گروپ پر الزامات کا جواب دیا گیا ہے پروفیسر بریوارٹی کے مطابق ابراج گروپ کی کہانی ایک جیو پولیٹیکل کہانی ہے جس میں کئی عالمی طاقتوں نے انتہائی گھناؤنا کردار ادا کیا لکھاری نے برطانیہ کی جانب سے امریکہ کے حوالے کیے جانے کے خلاف اپنی عدالتی اپیل کے فیصلے کے انتظار میں گھریلو نظربندی کی سزا کٹنے والے عارف نقوی کے ساتھ ہونے والے موجودہ سلوک کے اسباب کے پس منظر پر روشن جالی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں نقوی کے بارے میں انہیں حقائق کی نقاب کشائی کی ہے جن کے مغربی میڈیا ابھی تک پردہ پوشی کرتے ہوئے انہیں فرادیا اور لٹیرہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے برطانوی مسننف نے بتایا ہے کہ اپریل سن 2019 میں نقوی کا ابراج گروپ دیوالیا ہو گیا تھا اور اس پر چوری سازش اور دیگر الزامات آیت کر دیئے گئے تھے وہ دن اور آج کا دن میڈیا عارف نقوی کے بارے میں امریکیوں کے بتائی ہوئی ایک ہی سٹوری پر اڑا ہوا ہے پروفیسر بیوارٹی نے اپنی کتاب میں شواہد کی بنیاد پر پوری کہانی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ نقوی اور ابراج گروپ کے زوال میں عالمی سیاست کا کتنا بڑا ہاتھ ہے بریوارٹی کے بقول امریکی انتظامیہ نے جرمنی پر دباؤ ڈال کر انہیں ابراج گروپ سے دور رہنے کی تنبیح کی امریکہ نے ہی پاکستان، قویت اور متحدہ عرب امراض کی انتظامیہ کو بھی ابراج گروپ کے خلاف استعمال کیا کہ الیکٹرکی فروخت کے معاملے میں افسر شاہی کے ذریعے ابراج گروپ کی ڈیل کو مکمل ہونے سے روکا ان سب معاملات کے پیچھے امریکہ اور یورپی ممالک کی یہی سوچ کار فرما تھی کہ ابراج گروپ کی سرگرمیوں سے چین اور روس کو مالی فوائد ہرگز نہیں ملنے چاہیے لہٰذا امریکی مصانفین کی آراء کے برکت پروفیسر برائن بریوارٹی عارف نقوی کو مظلوم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا واحد قصور ایک پاکستانی ہونا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا